بگو ٹھیک بٹی صاحب حکومت بننے جا رہی جیسے تیسے بننے جا رہی ہے پنجاب میں بن چکی جہے تیسے بنی وہ ٹریبنیل کے فیصلوں کبھی آنے نہیں تو اب تو بن گئی فیٹر میں بھی بننے جا رہی ہے جیسے بھی بننے جا رہی ہے اس تحکام چاہیے پاکستان کو اس پہ تو کوئی دو ایگریمنٹ نہیں ہے اب یہ حکومت ہے یہی اور تو کوئی چانس نہیں ہے عمران خان کے دور دور تک نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو آج یہ پٹیشن لے کے جانے چاہیے تھی کہ یہ سیٹیں ہمیں دیتے ہیں پہلے ایک شیر سنی تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم توبہ تازہ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ واہ ایک دہا پھر تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ آپ کی آپ اپنے پہ بھی لے لیں میرے بھائی میرے پیارے بھائی آپ کی اپنی سیٹ مشکل ہے بھائی گاروں بھٹیزا میرے بات سنیں میرے پیارے بھائی دوزار اٹھارہ کو بھی میری جیت کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا میں مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن اسلام آباد کی تین سیٹیں جو ہیں وہ بھی مشکل ہیں اور اس سے زیادہ پٹیشنز دوزار اٹھارہ کے اب بستی میں یہ ارشاد بٹی نے فیصلہ نہیں کرنا اس ملک کے عوام نے کرنا ہے اس ملک کے عوام نے کرنا ہے عوام نے مور کسی کو دیے جیت کو ہی گئے ہم نے کرنا ہے فیصلہ نے تبصرے اور فیصل کمینٹس میں آپ پاس رکھیں نہیں نہیں انہوں نے فضول کمینٹس نہ کرنا نہیں انہوں نے فضول نہیں کرتا نہیں ڈریکٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے ایک کمنٹ کر سکتے ہیں میرے بھائیین وہ ایک پروسس تو ہے وہ یہاں سے مکمل ہویا ہے اور اگر کسی جگہ جو پر کسی کو اتراز ہے تو وہ سارے فیصلے ہیں پھر سنیں شیر تازہ اجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ اب آجا یہ تماشے بند کریں خدا کے لیے یہ ڈرامیں بند کریں یہ سرکس نہ لگائیں ٹاوم این جیری کھیل نہ کھیلیں آپ نے عمران خان کو سزائیں دے دی تین الیکشن سے پہلے بنتی تھی نہیں بنتی تھی عدالتیں فیصلہ کریں گی پارٹی توڑی بنتی تھی نہیں بنتی تھی وہ چھوڑے بلہ چھین لیا ٹیم سی تھی پلینگ فیلڈ نہیں تھی الیکشن ڈے سے پہلے جو کچھ ہوا الیکشن ڈے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد تو اب اگر آپ نے مستحقم حکومت بنانی ہے سیاسی استقام لانا ہے جو معاشی استقام آمساروں کی ضرورت ہے وہ لانا ہے تو یہ خدا کے لیے ملک پر رحم کریں پہلے تو جس وقت این اس وقت جب مریم نواز صاحبہ خطاب فرما رہی تھی نائنٹی نائن لوگ جو فارم فورٹی فائیو لے کر حلف لے رہے تھے دوسری طرح دوسری طرح مرکز میں دیکھ لیں مرکز میں آپ دیکھ لیں آپ کراچی دیکھ لیں آپ لاہور لے دیکھ لیں آپ سیالکوٹ دیکھ لیں آپ جیلم دیکھ لیں آپ گجرات دیکھ لیں آپ پنڈی دیکھ لیں آپ اسلامباد دیکھ لیں آپ مری دیکھ لیں ہر جگہ فارم فورٹی فائیو ہارا فارم فورٹی سیون جیت گیا اب آگے متلکہ فورمز پہ وہ جائیں گے ٹھیک ہے چل جانے دے آپ تو اس ملک پہ رحم کریں آپ نے اجلاس بلا لیے ان کو سیٹے مقصود نشستیں دیئے بغیر آپ نے سپیکر ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کرا لیے آپ نے دونوں سندھ اور پنجاب میں وزیر اعلی بنوا لیے اب آپ مرکز میں کرنے جا رہے ہیں نو مارچ کو صدر کا انتخاب کرانے جا رہے ہیں تو ایک بندے کے پاس ہاؤس ہی پورا نہیں ہے اس نے کیا لڑنا الیکشن اگر تارک بھائی کی پارٹی کو مل رہی ہے سنی اتحاد کانسل کو ایک پٹیشن دائر کریں لیکن آپ کو لکھتا کہ لیجٹی بیسی کرائیسز رہے گا نون لیگ کو اس دور میں سر خدا کے لیے آپ اس کے بعد بھی کوئی کرائیسز ہے اس کے بعد آپ دیکھئے آپ آپ ایک ایک سیٹ دیکھئے جب اس ملک میں بات کی جاتی ہے کہ فارم فورٹی فائیو کھلیں گے تو نواز شیف سا بہار جائیں گے تو پھر کیا کرائیسز ہے اب ایک سو تیس کی بات کر رہے ہیں جی جی تو پھر کیا کرائیسز ہے یہ فورم طے کریں گے وہ کریں لیکن یہ اب اب تو رک جائیں گا اب ان کی جو سیٹیں وہ دے دیں آگے بڑھیں آگے چلیں اور آر ای آر ای آر ای فلوی صاحب کو اختیار نہیں تھا یہ اسمبلی اجلاس نہ بلانے کا لیکن یہ معاملہ ہوا کیوں ابھی تک چیف الیکشن کمیشنر اپنے عدے پر موجود ہیں ابھی تک الیکشن کمیشنر موجود ہے اس اس بدترین ہر ہر امتیان میں فیل ہو رہے ہیں جی رو نے بتایا ہے نہیں آج تا کہ رات اور ایک اور سن لیں اگر آئین میں صدر کو نہیں ہے کہ صدر نہیں روک سکتا اجلاس تو آئین میں راجہ پرویز اشرب بھی اجلاس نہیں بلا سکتے کیوں وہ ابوری سپیکر ہیں ان کے پاس آئین اختیارات نہیں ہیں وہ محض علامتی طور پر اس سودے پر موجود ہیں یہ آئین دیکھ لیں اور اگر یہ اجلاس ہوگا تو یہ پھر ایک نیا کرائیسز ہوگا پھر ادالتوں میں کہیں تو اس ملک میں پہلے ہی بڑے کرائیسز ہیں رحم کریں